اب میں آپ کو اس کا ٹیسٹ دکھاتا ہوں اچھا اب میں نے اس موٹرک آن کر دیا آپ کو ساؤنڈ آ رہا ہے یہ اس کا ڈیریک پریشر ہے اچھا اب میں نے یہ پانی جو ہے ڈیریک کمیٹی سے لگایا ہوئی اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں ایس پی پلس ٹین جو شہزاد کا پمپ ہے وہ پمپ ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ کہاں سے خریدہ جا سکتا ہے کتنے میں ہوگا اور کتنی بجلی کنزوم کرے گا یہ ساری اس ویڈیو میں اور بھی بہت کچھ تو اس ویڈیو کو اس لئے آخر تک دیکھتے رہی ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے سایڈ پہ یہ شہزاد لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایس پی پلس ٹو ایس پی پلس ٹو موٹر ہے ویکیوم پمپ ہے یہ پمپ میں نے ایک سال پہلے خریدی تھی پچھلے سال اپریل میں کیونکہ میں نے دنگ کی پمپ جو گلڈن والوں کا ہے وہ بھی یوز کیا ہے اس کے بعد جو دوسرا ورم پمپ ہے وہ بھی میں نے یوز کیا تھا گلڈن والوں کا لیکن اس میں مسئلہ آتے ہیں کیونکہ جو ڈنگ کی پمپ ہے ان کا بیلٹ ٹو جاتا ہے ان کا مبلیل چینج کرنا پڑتا ہے حالانکہ وہ موٹر صحیح ہے ہاف اور سپور والی موٹر ہے لیکن مسئلہ ہی مسئلہ یہی تھی کہ اس کے موٹر کبھی وائننگ خراب ہو جائے ویسے مطلب پانی کے بغیر چلے تو مسئلہ مسئلہ ہوتے تھے اب میں نے پھر اس کے بعد ورم پمپ خریدا گولڈن والا کا وہ بھی بہت مشہور تھا میں نے کہا کہ وہی خرید لوں جب میں نے وہ خریدا تو وہ بھی بغیر پانی کی جب چل گئے تو اس میں ایک ورم ہوتا ہے ربٹ ٹائپ کہلیں وہ گرم ہونے کے بعد پھر جام ہو جاتا ہے جس سے پھر آخر کار یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو انڈنگ ہے اس پہ اثر پڑ جاتا ہے اس کے بعد میں نے کافی نیٹ پہ دیکھا اور مختلف چیزوں کو دیکھا پھر یہ جو شہزاد والوں کا پمپ ہے اس کو میں نے پرچیز کیا یہ ایک ہارت سپور کا موٹر ہے اور ان کی اپنی سپیسیفکیشن ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ کیا سپیسیفکیشن ہے کتنا پانی کہاں سے کنچتا ہے اور سکنگ ہے وغیر وغیر تو اس کو بیسیکلی میں نے میں نے اس کو لیا تھا جو کمیٹی کا پانی آئے اس کو سک کرے اور میرے اوپر ٹینکی میں پہنچائے تو میں نے اس کو خریدا ایک سال پہلے اس کو میں نے یوز کیا باقی اس میں ہوا کا کوئی چکر نہیں ہے جو ورم پمپ تھا اس میں بھی ہوا کا کوئی مسئلہ مسائل آتے تھے کہ اس میں ہوا آ جائے تو پھر ہوا نکالنے پڑتی اس طرح کا اس کے اوپر نٹو ہوتا ہے پھر ہوا نکالو نان نکلے تو پھر پانی نہیں چڑھائے اس طرح ڈنگ کی پمپ کے بھی بہت سارے مسائل تھے تو اس کے بعد میں نے جب اس کو خریدا تو شکر حمدلہ اس میں تو یہ ہوا کا کوئی چکر نہیں ہے کہ ہوا پکڑے اور پھر پانی نہ چڑھائے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے ماشاء اللہ باقی یہ تو صحیح ہے یہ کار سپور کی موٹر ہے اور ایس پی پلس ٹو ہے اس میں ایس پی پلس آتا ہے ایس پی پلس وان پلس ٹو پلس ٹری تک بھی آتا ہے تو میں نے اسی کو لیا پورٹین تاؤزن میں یہ میں آپ کو جگہ دیکھاتا ہوں کہ کتنا اوپر یہ پانی چڑھ میں نے اس کے لیے لیا تھا سیکنڈ ٹرڈ فلور پہ یہ دیکھیں یہ ٹینکی یہاں پہ ہے یہ ٹینکی ہے تقریباً درمیانہ سائز کی ٹینکی ہے اور اس جگہ سے باہر سے پانی کینچی اور اوپر چڑھائے لیکن اس میں جس چیز سے مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ اگر اس کو ڈائریک پانی ملے موں میں تو یہ بہت زیادہ پریشر ہوتا تو اب میں آپ کو ٹیسٹ بھی کراؤں گا دکھاؤں گا بھی کہ وہ پانی بہت پریشر کے ساتھ پہنگتا ہے لیکن جب اس کو یہ پانی سک کرتا ہے سک کرنے کے بعد اس کو چڑھانے میں بہت زیادہ یہ زیادہ سلو ہے جو یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی تو ان کو چاہیے تھا یہ کہ جس پریشر کے ساتھ یہ ڈائریک پانی کو چڑھائے اس طرح یہ پانی کو سک کر کے بھی اوپر اسی پریشر سے چڑھائے لیکن اس طرح کا چکر نہیں ہے اور بجلی بہت زیادہ کنزوم کرتا ہے ایک اور سپور کی موٹر ہے تقریباً لگ بگ سات سو وارٹ تک بجلی بہت زیادہ کنزوم کرتا ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ میں کوئی الیکٹریشن یا الیکٹریکل انجینئر تو نہیں ہوں تو اس طرح کا یہ ہے باقی یہ میں نے خریداتا یہ گروالوں کی لپروائی کے وجہ سے یہ دیکھیں آپ کا اس کا یہ جو یہ ہے اس کا اوریجنل نہیں ہے یہ خالی چل گیا تھا ان سے پتہ نہیں جو بھی کچھ ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کا جو کپیسٹر ہے یہ جل گیا تھا اس کے بعد یہ جب میں اس کو الیکٹریشن کے پاس لگے گیا تھا وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس میں کراس ہو گیا یہ موٹر جو اس کے وینڈنگ ہے وہ کراس ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ ان کی کراس کو ٹھیک کر دیا تھا پھر یہ کپیسٹر بھی چینج کر لے گیا اب یہ پرفیکٹ کام کر رہا ہے الحمدللہ اب میں آپ کو اس کا تیسٹ دکھاتا ہوں اچھا اب میں نے اس موٹر کو آن کر دیا آپ کو ساونڈ آ رہا ہے شروع میں اس کا بلکل ہی ساونڈ نہیں تلکی نیوز ہونے کے ساتھ لازمی بات ہے کہ ساونڈ بڑھ جاتا ہے یہ ڈائریک ٹینکی سے پانی لے رہا ہے یہ میں آپ کو ٹینکی دیکھاؤں یہ ٹینکی ہے ہماری جیسے یہ پانی ڈائریک اس پائب کی تروں لے رہا ہے اور یہ ساونڈ ہے یہ اس کا ڈائریک پریشر ہے یہ دیکھیں ابھی کتنے سپیڈ میں یہ بالٹی بھر رہا ہے یہ اس کا ڈائریک میں نے اس کو لگایا ہوا ہے ڈائریک ٹینکی سے پانی کو لے رہا ہے تو کتے جلدی اس سے پانی بھر رہا ہے اب میں کوشش کرتا ہوں کی جو ہے کمیٹی کا پانی وہ کس پریشر سے کینچ سے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا اب میں نے یہ پانی جو ہے ڈائریک کمیٹی سے لگایا ہوا یعنی باہر سے پانی آ رہا ہے اس کو یہ ایس پی پلس ٹو سک کر کے لے رہا ہے تو ابھی اس پریشر کو آپ دیکھیں کتنے ٹائم میں یہ چوٹی سی بالٹی اس کو فیل کر رہا ہے دیکھو کتنا ٹائم لے رہا ہے اس کو فیل کرنے میں ابھی تک یہ فیل نہیں ہو اس ٹائم مطلب ہاف ڈیفرنس مجھے لگ رہا ہے حالانکہ اتنی بڑی موٹر ہے ایک اور سکار اس کے لحاظ سے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں بیس میں بریک بھی توڑا سا آ رہا ہے کیونکہ یہ ویکیوم ہمپ ہے اور یہ سک کر کے لے رہا ہے دوسرا بھی اس میں وہ سپیٹ کا جو جنکار تھا وہ نہیں آ رہا ہے تو یہ ایس پی پلس ٹو جو ہے یہ میں ریکمینڈ کروں گا اچھی موٹر ہے لیکن اگر ڈیریک اس کو پانی ملے تو یہ بہت ہی بہتر ہے ٹھیک ہے اور کمیٹی کا پانی سک کرنے میں توڑا سا اس کے بھیکنس ہے کپنی والوں کو چاہیے کہ اس پر توڑا سا کام کریں اور یہ پانی اس میں سک کرنے کے بعد اس ٹین میں لے کے جانا ہے یہ جگہ اوپر تھی میں اوپر بھی آپ کو جگہ دیکھا تھا کہ کس سپیٹ سے پانی لیکن تقریباً دو ڈائی تین گھنٹے میں یہ ٹین کی فل ہو جاتی ہے اگر میں کمیٹی کے پانی سے چڑھاؤں درمیانا قسم کی ٹین کی اتنے بڑی ہے بھی نہیں تو میں یہ بھی کہوں گا ساتھ میں کہ یہ ایس پی پلس ٹو ہے تو ایس پی پلس ٹو ہے تو ایس پی پلس ٹو کو ٹرائی کرنا چاہیے لیکن ایس پی پلس ٹون جو ہے وہ زیرو پائنٹ سیون فائف ہارس پور کی موٹر ہے وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے یہ موٹر میں نے یوز کیا پہلے میں نے اس کو چیک کیا چیک کرنے کے بعد ابھی میں ریویو دے رہا ہوں تقریب میں ایک سال بعد ارادت تھا میں نے بنانے کا لیکن میں نے کہا اس کو میں پوری طرح اس کو ٹیسٹ کرلوں چیک کرلوں تاکہ اس سے آپ لوگوں کو جو سرچ کر رہا ہے جس کو ضرورت ہے وہ ان سے فائدہ لیں اور اس کو پرچیس کر جو اگر غلطی نہ کریں اس کمنی سے میرے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ میں اس کو پرموٹ کروں یا کوئی ڈیموٹ کروں لیکن میں لوگوں کے فائدے کیلئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا تو اگر آپ کے اور بھی کوئی قویریز بغیرہ ہے تو اس چینل کے ساتھ آپ جوڑیں نہیں اور آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا آپ کا انصر دوں گا اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم